موسیقی نمستے مطرح جائے شریرام جیارے ورد دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوگ دیوس ہے یوگ دیوس پہ میں کوئی ویڈیو بنانا چاہتا تھا اور آپ کو جو میں ویڈیو میں جانکاری دوں گا نا یہ خاص تو سے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کافی مہتر پون ہوگی جو کی کسی روزگار کی تلاس میں ہیں کیونکہ یہ ایک شیطر ایسا ہے جس شیطر کے اندر آپ کافی پیسہ کما سکتے ہیں اور لوگوں کی سیوہ بھی کر سکتے ہیں ماترے دی آپ پیسہ کمانے کے لیے آنا چاہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا یوگ کے حساب سے آپ اس کے اندر دیکھیں ادکتر وقت اسی پیسہ کمانے پر دھیان دیتے ہیں زیادہ لیکن آپ اس میں سیوہ کے بھاو سے آئیے پیسہ تا آپ کو ملے گا لیکن آپ سیوہ کے بھاو سے اس شیطر میں آئیں گے تو لوگوں کو ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے دیکھیں پہلے تو میں یوگ دیوست کی بات کرتا ہوں یوگ دیوست کی جو شروعات ہوئی تھی نا وہ یہ لگا لیجئے بابا رام دیو اور موڈی جی کے پریاسوں سے ہی شروعات اس کی ہوئی تھی اب کافی بھائی کہیں گے یار تو موڈی جی کے ساتھ میں جی کیوں لگا رہے ہو تو بھائی میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں میں یادی کہیں پہ تھوڑا بہت ویروت کرتا ہوں نا کسی کا تو وہ صرف میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو چیز گلت لگتی ہے صرف اس لیے میں کسی وقتی سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتا ہوں اس چیز کا اپنا دھیان رکھنا باقی آپ کو ویڈیو اچھی لگیا نہ لگے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیسلائک کرنا چاہو تو کر کے جا سکتے ہو تمہاری طرح میں کسی کو گالیاں نہیں دے سکتا نہ ہی میں کسی سے نفرت کرتا ہوں جیون ملا ہے منوشعے کا جیون ملا ہے کیا پتا کب سماپت ہو جائے سب کچھ نفرت کرے کیا ہے گلت کا ویروت کرو یدی گلت کا کوئی پکس لیتا ہے گلت ویکتی گردن کارنی پڑے تو گردن بھی کار تو کوئی دکت نہیں ہے وہ بات ہے جو لوگ ہر سمیں گالیاں ہی بکنے میں دھیان رکھتے ہیں ان کے لیے بات کئی ہے اب دیکھئے یوگ دیواز پہ آپ کو یہ مہت ہے پونہ جانکری جو مل رہی ہے دوسرے کے ساتھ میں شیئر ضرور کرنا میں اپنا انوبہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں دوستو آج سے لگ بگ ہو گئے ہوں گے بارہ سال تو آرام سے ہو چکے ہیں جب میں یوگ سیکھا کرتا تھا اور جب میں نے یوگ سیکھا تھا تو میں کلاسز لیا کرتا تھا تو ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے میں کلاس ہوا کرتی تھی تو اس کے ڈھائی سے تین ازار روپے ایک گھنٹے کے ملتے تھے اور پانچ دن کی کلاس ہوا کرتی تھی پانچ دنی کلاس انیگوں بھائی جو دلی وغیرہ میں سکھاتے ہیں کرواتے ہیں یوگ وغیرہ تو وہ اور بھی ادھیک پیسے لیتے ہیں پانچ دنی کلاس ہوتی ہے ماتر ایک گھنٹہ روز سکھانا کروانا پڑتا ہے ویکتی کو اور اس کے دس دس زار پی بھی لیتے ہیں تو ایسے وہ مطلب لاکھ دو لاکھ روپے آرام سے آدمی کما لیتا ہے اسے خالی یوگ کے شیطر میں اور آپ پچاس ساٹھ زار پی بھی کماتے ہیں تب بھی تک کیا دکت ہے تو یوگ اب یہ دیکھئے یوگ کے ساتھ میں آپ کو کیا کیا چیز سیکھنی چاہیے ایک تو آپ کو ایکیوپریسر ایکیوپریسر جروری سیکھنا چاہیے ایک ایک ایسی چکت سا پرنالی ہے اپنے دیش کی پرانی چکت سا پرنالی ہے اس کے دوارہ آپ نا بھینکر سے بھینکر پیڑا سریری موری کافی سارے روک ہیں جو بینہ دوا کے کافی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ کا جو بھائی بندو یا پھر کوئی اور پریچیت ہے ترانت اس کو آپ ارام دے سکتے ہو یا پھر کوئی انجان بیکتی آپ سے علاج کرواتا ہے اس کو کافی جلدی آپ ارام دے سکتے ہو کافی جلدی آپ سے پروابید ہوتا ہے دوسری چیز آپ ساتھ میں ہون بھی سیکھنا ہون کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ شد وائیو جو ہوتی ہے شد وائیو بنتی ہے اور ایک شد واتاون بنتا ہے وہاں میں بٹھا گرہ آپ پرنائیم وغیرہ کروا سکتے ہو یوک کروا سکتے ہو اور آپ کا یہ کیا بولتے ہیں ایکوپیسر دے سکتے ہو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں بینہ پریکٹیکل نہیں کر رہا ہوں گازی آباد میں ایک ستان پر ایک ویکٹی ایکوپیسر چکت سا کرتا ہے سائد آج بھی کرتا ہوگا کافی پہلے کی بادلک بارہ تیرا سال پہلے جب میں سیکھ رہا تھا میں جایا کرتا تھا صرف اس لئے جایا کرتا تھا کہ میں دیکھوں کیسے ہے کوئی پیسر کر رہا ہے سیکھنے کے لئے تو وہ ویکٹی وہاں پر جو ہے ہون جلور کرتا ہے ہون کرنے کے بعد میں لائن لگی رہتی ہے وہاں پر مریض ہوگی بہت عدیق اس سمیں وہ ایک مریض کے چالیس سے پچاس روپے لیتا تھا اور سیکڑوں مریض کے پاس ماتے تھے آپ جانتے ہیں جان سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کتنے پیسے وہ کماتا تھا تو یہ چیز آپ سیکھیں اب الگ الگ جہاں کورس کر سکتے ہیں الگ الگ جہاں آپ گوگل پہ سچ کریں گے تو آپ کو کافی سارے انسٹیٹوٹ بہت سائی چیزیں مل جائیں گی وہاں سے آپ کو سٹیفیک گرادی مل جائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو آپ سے سیکھ رہا ہے ویکٹی جس کا آپ علاج کریں اس کا علاج کتنا اچھے سا کر پاتے ہیں آپ کے من کے بھاو کیسے ہیں دیکھئے کیونکہ اس میں ہر ویکٹی کے پاس مجھے آپ کو جانا پڑتا ہے مہیلائیں بھی ہیں بہن بیٹیاں بھی ہیں سب ہیں تو آپ یادی وچار آپ کے جو ہیں یہاں پر کودا بھرا ہوگا تو دوستو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اپنا جیون بھی نہ رکھی آپ بنا لوگے یہ چیز کا دھیان رکھنا آپ دیکھئے ایک چیز کا اور ہمیں اس میں جو ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کی خود سریر کتنا لچیلا ہے اس کے لئے آپ کیا کارے کریں اس کے لئے آپ کارے کریں سورے نمسکار اب دیکھئے دوستو لگ بگ تین چار سال سے میں نے ویائیم چھوڑ رکھا تھا لیکن ابھی فروری 2019 سے میں نے ویائیم شروع کیا تو میں نے اپنا جو ہے نا لگ بگ دو سے ڈائی تین مہینے کے اندر پندرہ سوڑہ کلو بزن بینہ کسی کمزوری کا رام سے گھٹا لیا اور سورے نمسکار میں ادھیک کر رہا ہوں تاکہ میں سریر میں لچک پیدا ہو لچک پہلے میں کافی اچھے یوگ آسن کر لیا کرتا تھا تو سریر میں تھوڑی چربی بھری تھوڑا سا وزن بڑا تو اس کے اکارن کیا ہوا کہ لچیلا پن تھوستا کم ہو گیا تھا تو سورے نمسکار سے کافی اچھا لچیلا پن ہوتا بہت سارے آسنہ پر رام سے کر سکتا ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا جس ویکتی کا سریر لچیلا ہے وہ ویکتی سوست ہوتا ہے اور جس ویکتی کا سریر ادھیک کٹھو رہا ہے موڑ بھی نہیں سکتا وہ ویکتی صرف و صرف روگی ہوتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں پروفیسر رام مورتی کی دنڈ آدھی لگایا اگر اس سے لچیلا پن کافی اچھا آتا ہے بل بھی آتا ہے سریر بھی بڑی آبنتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن لچیلا پن بھی آتا ہے اسی لئے سریر نمسکار آدھی خوب کیا پروفیسر رام مورتی کی دنڈ آدھی خوب لگایا اگر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک آتم وشواش پیدا ہوگا سامنے والے کو جب آپ کروائیں گے اپنے سامنے جو بھی ہوگا اس کو کروائیں گے تو پوری آتم وشواش کے ساتھ کروائیں گے اور وہ آپ سے ادھیک جو ہے پریڑنا پرابت کر کے اور ادھیک سوست جو ہے انوبھا جو ہے اپنا پرابت کر پائے گا سوستے جو ہے پرابت کر پائے گا تو ان چیزوں کا ادھی آپ دھیان رکھیں گے تو اس شیطر میں آپ آگے بڑھیں گے اب میں ایک بات اور کہتا ہوں دیکھو بھائی کامی سارے ویکتی جو یوگ سکھاتے ہیں بابا رام دیو کا احسان نہیں مانتے ہیں بابا رام دیو جی کے آنے سے پہلے یوگ کو اتنا آدھیک کوئی جانتا نہیں تھا گھر گھر جو یوگ پہنچا ہے بابا رام دیو کے کارن پہنچا ہے اور یہ بات ہر یوگ شکشک کو سمجھ لینی چاہیے سوچ لینی چاہیے اب آپ سوئی کار نہیں کرنا چاہو تو بے سک سے مت کرو آج آپ کو جو روزگار ملا ہوا ہے ان کے کارن ملا ہوا ہے انہوں نے ہی گھر گھر تک یوگ کو پہنچایا ہے پہلے بھی اسے بھی آیا تو دیکھ کر ایک ہوتا نا انگریج جو گوری چمڑی والے ان کو دیکھتے ہیں تو پتا نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں آنگے لوگ کی پتا نہیں یہ تو بھائی کچھ الگی چیز کر کے دکھا دی اس نے تو اس سے بھی تو اسے بھی توشی جو ہے جگیا ستھپن ہو یہاں پہ لوگوں میں تو یہ چیز کا ہمیں دیانگنا چیئے زیادہ کھڑوش بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے میترو سرل بنو اور آدھیاتیم کی جیوان جیو سب سے بڑیا ہے باقی ورنہ سب کچھ گول مولی رہے گا آپ کی جندگی میں تو یوگ دیوش پہ میں آپ کو جانگے دینا چاہتا تھا امید ہے کہ آپ کو ملے گا اور آپ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں آپ سب کو نمستے جے سری رام جے عرے برد